دوسری جانب احتساب کو انتقام بنا کر کسی کی سیاست ختم نہیں کی جا سکتی ہے مخالفت اور احتجات بڑا آسان کام ہے یہ کہنے ہیں صدر مسلم لقنون شہباز شریف کا اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں گروپ ایڈیٹر روز نامہ دنیا سلمان غری صاحب مارسد موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا سلمان غری صاحب بتائیے گا شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ احتساب کو انتقام کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یہ کس طرف ایک بار پھر سے اشارہ ہے دیکھیں گزشتہ روز میری ان سے ایک ملاقات تھی جس میں انہوں نے غیر اس میں گفتگو کی ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب نے سو دن کو ٹارگٹ کی ہے اپنی حکومتی کارکربگی کے حوالے سے اور حکومت کو ٹیک آف کرنے کے حوالے سے دوسری طرف غیر علانیہ طور پر اپوزیشن بھی ان کی حکومت کی کارکربگی پر کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہے اور وہ سو دن کے بعد اس پہ ایک برپور پریس کا انفذ کریں گے جانتا ہے کہ احتساب کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ احتساب کو انتقام بنا کر کسی کی سیاست ختم نہیں کی جا سکتی اور انتقابات سے پہلے جو پاکستان کے اندر صورتحال تاریخ کی گئی تھی پھر بھی لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا ہے اور انہوں نے نوازشف کی جو جیل یاترہ ہے اسے بھی احتسابی عمل کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی ان کی سیاست ختم نہیں ہوئی اور ہم بھی اچھے وقت کا انظار کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تو مشکلات آتی ہیں یہ سولانے کے لیے یا دبانے کے لیے نہیں آتی بلکہ جگانے کے لیے آتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ ہماری حکومت کے بعد تحریک انصاف کی حکومت قائمی انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور اب وہ عوام کو ڈیلیور کر کے دکھائیں ان کا یہ بھی کہنا تھا ہے کہ ہماری حکومت نے انرجی بہران بہت شکریہ آپ کا گروپ ایڈیٹر روزنا ماہ دنیا سلمان خانی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے